اچھا اچھا بیٹا یہ ہے اب اس میں فلم اوپر کنکریاں ہم نے پڑھا تھا نا ہم یہاں سے ہم دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں فلم پس نہیں تقتلو ہم تم نے قتل کیا تقتلو تم نے قتل کیا ہم انہیں ولیکن اور لیکن اللہ اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل ہم قتل کیا ان کو وما اور نہیں رمیتہ پھینکی آپ نے کنکریاں اور نہیں پھینکی تم نے کنکریاں ازا جب رمیتہ جب تم نے پھینکی اس جب تم نے پھینکی ولیکن اور لیکن یا اور بلکہ اللہ اللہ تعالیٰ رومان پھینکیں کنکریاں ولیبلیا تاکہ وہ آزمائے تاکہ وہ آزمائے المومنون مومنین مومنوں کو منہو اپنے سے بلا آزمانا حسناً اچھی طرح سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیعن علیم سمیعن سننے والا علیم جاننے والا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے حسانوں سے اچھی طرح آزمائے لیں بے شک خدا سنتا جانتا ہے یا خدا اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اب یہ آگے ہیں ذالکم یہ اس لیے کہ یہ وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ذالکم کا مطلب بھی یہ اور یہ ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے ٹھیک ہے وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ موہینو کمزور کرنے والا کئی دئی تدبیر AL Кافرین کافروں کی پھینک اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر یا کافروں کی چال کو کمزور کردینے والا ہے اس کا با م Kanal ترجمہ ہے بات یہ ہے کہ کچھ شخص نہیں خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کمزور کر دینے والا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ کوئی بھی پلاننگ کر لیں کیسے بھی جو ہیں وہ تدبیریں کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیتا ہے باطل کا نہیں ٹھیک ہے اگر تستفتحو تم فتح چاہتے ہو فقد پس البتہ یتو البتہ جاکم آگئی تمہارے پاس الفتحہ فتح وین اور اگر تنتہو تم باز آجاؤ فہوا تو وہ خیر خیرن بہتر ہے لکم لیے تمہارے لال لیے کم تمہارے تو تمہارے لیے بہتر ہے وین اور اگر تعودو تم تم لٹوگے یا تم پھر جاؤگے یا نافرمانی کروگے ناؤدھ ہم بھی کریں گے ہم بھی ویسے ہی کریں گے آگے بریکٹ میں لکھا ہے عذاب ہم بھی تمہیں ویسے ہی عذاب دیں گے ولن اور ہرگز نہیں تو غنیہ تمہارے کام آئے گی یا تمہیں فائدہ دے گی انکم تمہیں فیاتو کم تمہاری جماعت شیئن کچھ بھی ولو اور اگرچہ کسورت وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ کسرت سے ہو یا زیادہ ہو ان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالی یا بے شک اللہ تعالی معا ساتھ المومنین مومنوں کے مومنین مومنین کے بے شک اللہ تعالی مومنین کے ساتھ ہیں ترجمہ کافروں اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہیں اور اگر پھر اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب دیں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کسیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے تم فتح چاہتے ہو فتح میں یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے تھے کہ بھئی حق جو ہے وہ سامنے آ جائے تو دیکھو حق تمہارے سامنے آ گیا ہے یعنی غزوہ بدل جو ہے یہ اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے کہ فرق کرنے والا دن حق کو باطل میں کیونکہ حق واضح ہو گیا اور باطل جو ہے وہ بھی واضح ہو گیا ان کو پتا چل گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ حق پہ ہیں اور اب جو ہے وہ فتح صرف صرف انہی کی ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تم لوگ اسی طرح سے تو یہ فتح تمہارے پاس آ گئی ہے تم فتح نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالی کی جو اصل جماعت ہے حق کی جماعت ہے انہوں نے فتح حاصل کی ہے اور اگر تم باز آ جاؤ باز آ جاؤ پیغمبر پاک کی مخالفت کرنے سے مسلمانوں کو عذیتیں دینے سے اللہ تعالی کے حکامات کی نافرمانی کرنے سے اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہیں اور اگر تم واپس لوٹو گے دوبارہ وہی کام کرنا شروع کرو گے تو پھر اللہ تعالی جو ہے وہ نافرمانی کے سزا میں اسی طرح سے تمہیں عذاب دے گا تم قتل بھی کیے جاؤ گے تمہیں فتیہ بھی دینا پڑے گا قید بھی کیے جاؤ گے اور ظلیل و رسوہ بھی ہو گے اور ساتھ پھر یہاں پر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اب اس شک تمہاری جماعت کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تم لوگ جو ہو وہ فتحیاب نہیں ہو پاؤ گے کیونکہ اللہ تعالی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے سپر پاور مسلمانوں کے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ جو ہے وہ سربلند رہتا ہے اور باطری ہمیشہ پستی اختیار کرتا ہے اسی لیے تم لوگ جو ہو وہ کثیر جماعت ہونے کے باوجود بھی پسپا ہو جاؤ گے اور دیکھیں یہاں لکھا بھی ہوئے خدا تو مومنوں کے ساتھ ہیں کہ جو لوگ مومن ہیں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنے والے ہیں پیغمبر پاک کا ساتھ دینے والے ہیں مسلمانوں کا ساتھ دینے والے ہیں تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہوگا باقی سب جو ہیں وہ اکیلے ہی ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگوں کا یہاں پر آپ کا رکنبر دو کمپلیٹ ہو گیا اس کے یہ میننگ ہے یہ آپ لوگوں نے لرن کرنے ہیں یوشی وہ ڈھام دیتا ہے یوشی وہ ڈھام دیتا ہے رجزہ نا پاکی یا نجاست شیطان شیطانی شیطانی نجاست کو یا شیطان کی نجاست زحفن لشکر کشی کی صورت میں یعنی کہ یہ دو تدبیرز میں بتائی تھی کہ کوئی انسان جو ہے وہ الٹے پاؤں پھیر جاتا ہے یا پسپائی اختیار کرتا ہے یعنی لڑائی سے اپنا ہاتھ رکتا ہے تو دو صورتیں ہیں کہ وہ لڑائی سے اپنا ہاتھ رکے ایک یہ زحفن لشکر کشی کی صورت میں کہ اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے اور متحیزن الافیاتین کسی فوج سے جا ملنے اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ اپنے ایک کسی دوسرے جو دشمن ہیں اس کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے پیچھے ہٹنا پیچھے ہٹتا ہے ان دو صورتوں میں جو ہیں وہ آپ کو الٹے پاؤں پھیرنے والا پھرنے والا نہیں کہا جا سکتا آپ پر امپلیمنٹ سزا کا نہیں ہوتا ادر وائز ان دو صورتوں کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ادھر ادھر جائے گا اپنے نشکر سے دور ہوگا یا اپنا ہاتھ رکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے لی یبلیا تاکہ وہ ازمائے لی تاکہ یبلی ازمائے یا وہ تاکہ وہ یہ سارے کا سارے کہے گا تاکہ وہ ازمائے انو آسا اونگ یا نید اور آن آ کی گھر دینے چیک ہے متحرفن لی قطاری جنگی چھال کے طور پر رومیتہ تو نے پھینکا مو ہی نو کمزور کر دینے والا اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے آگے یہ بیٹا question answers ہیں کہ سرین فال میں غزب ودر کے حوالے سے کنی نامات کا ذکر ہوا ہے کنی نامات کا ہوا ہے درزلی نامات کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکون کی نیمتاری کر دی ٹھیک ہے اونگ آگئی ان کو سب کے سب کو تقریباً تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ فریش ہو کر اٹھے آسمان سے بارش برسا کر شیطان کی نجاست کو ان سے دور کر دیا بارش برسایا اور اس کے بعد ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے پاؤں جمع دیئے دلوں کو مضبوط کر دیا فریشتوں کے ذریعے کہ انہوں نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کے قدموں کو جمعیا کہ وہ ثابت قدم رہیں پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دینے والا ہے نمبر فورت پہ مسلمانوں کی مدد کے لیے لگا اتار آنے والے فریشتے بھیجے جسے مسلمانوں کو حوصلہ ہوا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فریشتے جو ہیں میں تمہاری ابھی ابھی ان کے دلوں میں روب اور حیبر ڈالے دیتا ہوں اور سیکنڈلی یہ کہ میں جو ہے وہ لگا تار آنے والے مردفینہ مردفینہ کا ورڈ پڑھا نا ہم لوگوں نے مردفینہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے لگا تار آنے والے فریشتوں سے مدد کروں گا ٹھیک ہے اور نمبر فیفت بھی جو ہے وہ کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا اس طرحیقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پانچ چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان بہت زیادہ جم کر بہادری سے لڑے اور فتح یاب ہوئے سیکنڈ جو ہے وہ اس میں ہے کہ کفار کے ساتھ پقابلے کی صورت میں سرین فال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں یہ جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا اور پہلے بھی کیا اور ابھی یہ کروانے کے بعد میں نے آپ لوگوں سے یہ question کرنا ہے کہ کون سی دو صورتیں ایسی ہیں جن میں انسان حالت جنگ میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ پیٹ پھیر سکتا ہے اے ایمان والوں جب میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو پیٹ نہ پھیر نہ پیٹ پھیر کر بھاگنا جانا سیکنڈ ہے جو شخص جو شخص جنگ کے روجی صورت کے علاوے یعنی حکمت عملی سے دشمنوں کو مارنے یا اپنی فوج سے جا ملنا ہو اگر دشمن سے پیٹ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں اللہ کے غصے میں اللہ تعالیٰ کی کہر میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھیک ہے سوال نمبر تین میں ہے کہ سرین فال کی آیات میں کفار کو خطاب کرتے ہوئے کیا تنبیح کی گئی ہے ان کو کیا نصیحت کی گئی ہے کفار کو خطاب کرتے ہوئے در جزر تنبیح کی گئی ہے کیا کہا گیا ہے کفار کو اے کافروں اگر تم نبی پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکے یعنی تم بری طرح ناکام ہو چکے ہو ٹھیک ہے ان کو کہا تمہارے پاس فتح آ چکے تمہیں پتا چل جانا چاہیے کہ حق کون ہے حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے تم لوگ حق پہ نہیں ہوگی اس لیے کہ تم اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اور تم بری طرح سے ناکام ہو چکے اور یہی تمہاری فتح ہے سیکنڈ ہے کہ اگر تم اپنے برے کاموں سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے ٹھیک ہے کہ اگر تم مخالفت کرنا چھوڑ دو مسلمانوں کی اسلام کی اور تنگ کرنا چھوڑ دو پیغمبر پاک کو اور مسلمانوں کو تو پھر کیا ہے تمہارے حق میں بہتر ہے ورنہ کیا ہوگا اگر تم باز نہیں آگے تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی ٹھیک ہے اور اگلے جو روایات آتی ہیں کہ پھر پیغمبر پاک کے زمانے میں بھی جو ہے پورا عرب جو ہے وہ فتح ہوا اور یہ فتح مکہ جو ہے وہ بغیر کسی لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا کہ اندر آنے دیا گیا آپ کو کیونکہ ان کو پتا چل چکا تھا تمام مکہ والوں کو کہ یہ جو پیغمبر پاک کے جماعت ہے یہی حق پہ ہے اور باقی سب جو ہے وہ جھوٹ ہیں اور فریب ہیں یہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے صرف پیغمبر پاک کی جماعت یہ سپر پاور بھی ہے اور حق اور سچ پر بھی ہے گونیس میں ہے کہ اگر تم باز نہیں آگے تو تمہاری کسرت جو ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی کیونکہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے پہلا مارکہ جب ہوا تو مسلمانوں سے تین گناہ تھے ٹھیک تو مسلمانوں سے تین گناہ ہونے کے باوجود ان کو پسپائی ہوئی ان کو شکست ہوئی اس کے بعد روم کی جنگ بھی ہے روم میں بھی مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی چالیس ہزار تھی اور وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے ایران بھی ہوا زمانے میں تو یہ جو فتوخات ہوئیں ان سب میں ایسا ہی ہوتا آیا کہ ان کی کسرت ہوتی تھی تعداد بہت زیادہ تعداد بہت زیادہ اسلحہ لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے اس لئے تھوڑے ہونے کی باوجود مسلمان سب پر فتح حاصل کرتے چلے گئے سوال نمبر چار کیا ہے کن دو صورتوں میں مددہ جنگ سے پیت پھیرنے کی اجازت ہے جنگی چال کے طور پر یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارنا مقصود ہو اپنے لشکر سے جا ملنا مقصود ہے یہ دو آپ نے یہ یاد کرنے ہیں اور یہ آپ کا بیٹا آگے ایم سی کیوز ہیں آپ لوگوں کے جو ورگ کیا ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں اور آپ کے بھی یہ ہیں جن بچوں نے نہیں کیا ہوا ورک میں نہیں سمجھ آرہی یا پتا نہیں چل رہا تو وہ یہاں سے سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں یہ ہیں یہ سارے آپ لوگ نے بیٹا لرن کرنے ہیں یہ آگے میننگ ہے آپ لوگوں کے حدیث مبارکہ میں آپ لوگوں کو سمجھ نہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کوئی کوئی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ سے بھی کوئی کروں گی ژی 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 موسیقی